پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردر ستیزی پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہنڈرڈ اینڈیکس نو ماہ کے بعد چالیس ہزار پوائنٹس کی سطح کو عبور کر گیا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اندلباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ایگانومی کاروباری ہفتے کے پہلے روز یعنی پیر کے دن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی ہنڈرڈ اینڈیکس چالیس ہزار کی سطح کو عبور کر گیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردر ستیزی کے بعد نئے ہفتے کے پہلے روز یعنی پیر کے دن مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور دن کے آغاز پر ہنڈرڈ اینڈیکس میں دو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ایک گھنٹے بعد ہنڈرڈ اینڈیکس میں مزید دھائی سو یعنی کہ کل چار سو پچاس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد انڈیکس نے انتالیس ہزار سات سو چالیس پوائنٹس کی سطح کو عبور کر لیا دن کے اختتام تک ہنڈرڈ اینڈیکس میں آٹھ سو چھتیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس نو ماہ کے بعد چالیس ہزار کی سطح کو عبور کر کے چالیس ہزار ایک سو چوبیس پوائنٹس پر پہنچ گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں انتالیس ہزار کی سطح گزشتہ ہفتے عبور ہو گئی تھی اور یہ آٹھ ماہ کے بعد ہوا ہے گزشتہ ہفتے ہنڈرڈ انڈیکس میں تیرہ سو اکسٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا جمعہ کے روز 500 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 100 اینڈیکس 49287 پوائنٹس پر بند ہوا گزشتہ ہفتے سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہوا تھا مارکٹ میں 1.73 ارب کے شیئرز کے سعودے ہوئے تھے مارکٹ کے ہفتہ وار کاروبار کی مالیت 61 ارب روپے رہی تھی کاروبار میں تیزی کے بعد مارکٹ کپٹلائزیشن 264 ارب روپے کے اضافے سے 7511 ارب روپے رہی تو ناظرین یہ واقعی میں ایک خوش آئند بات ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان سٹوک انکسچینڈ میں تیزی کا یہ روجان اسی طرح ایک لمبے عرصہ تک برقرار رہے اگر آپ چینی معیشت کی حالیہ کامیابی ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے میگا پروجیکٹ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ساؤچ چائنہ کے سمندر میں کیا پروسرار واقعات رونما ہو رہے ہیں جو ممکنہ طور پر ایک بڑی جنگ کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں تو مکمل تفصیلہ جان نکلیے یہاں پر کلک کریں دیکھتے رہیے ریڈ بوکس ٹی وی اللہ حافظ